الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیم و آدم بین المائی والطین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہ مسلح علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد سلاةً دائمتاً بدوام الملک الحی القیوم آج ہماری روحانی تربیتی نشیس کا عنوان ہے علم اور علماء کی فضیلت تمام علوم کا سرچشمہ قرآن کریم ہے جتنے بھی دنیاوی علوم ہیں اور اب تو سائس میں ترقی کر کے بہت سے علوم اجاد کر لیے جن کا چودہ سو سال پہلے تصور بھی نہیں تھا لیکن جب ہم غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہو جاتی ہے کہ اگر علم ہے تو وہ قرآن کریم ہے اور اس کی تشریح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نبی عباق علیہ السلام نے علم کی فضیلت اور اہمیت پر زور دیا اور علماء کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہم نے اس موضوع کو اس لیے چنا کہ آنکھ کے اس دور میں مغربی تہذیب سے وابستہ اور ان سے متاثر افراد علم دین اور علماء کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ان کی نظر میں سب کچھ سائنس ہے سب کچھ ٹیکنلوجی ہے سب کچھ جدید چیزیں ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ سب علوم جو آج اس دنیا میں موجود ہیں ان سب کا ماخذ اور مرجع اگر ہے تو قرآن مجید فرقان حمید بنیاد وہی ہے یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی جامع آیت نازل فرمائی جس میں سب کچھ ہے قرآن کہتا ہے وَلَا رَتْبِمْ وَلَا يَعْبِسِمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ کوئی خوشک اور تر ایسا نہیں جس کا ذکر اس کتاب مبین میں نہ ہو کتنی جامع بات ہے یعنی اب آپ دیکھ لیں اس پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو خوشک ہیں یا تر ہیں اس کے علاوہ تیسری نہیں ذرا سے اقل پر زور دیں گوھر کریں ہم دیکھیں پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا خوشک ہیں یا تر ہیں تیسری چیز ہے ہی نہیں تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ سمندروں کا ذکر قرآن میں ہے تو خوشکی کا ذکر قرآن میں ہے مچھلیوں کا ذکر قرآن میں ہے اہبانات کا ذکر قرآن میں ہے جماعتات کا ذکر قرآن میں ہے ایک ایک چیز کا ذکر نہیں کیا ایک جامع نصد کہہ دیا وَلَا رَتْبِمْ وَلَا يَعْبِسِنْ اِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ کوئی خوشک اور تر ایسا نہیں جس کا ذکر اس کتاب مبین میں نہ ہوئی اب خوشک اور تر میں سب کچھ آگیا خوشک اور تر میں سب کچھ آگیا جب ہم غور کرتے ہیں پتہ جلتا ہے پوری کائنات کا علم اگر ہے تو قرآن مجید فرقان حمید یہی ماخد ہے یہی منبع ہے یہی مرکز ہے یہی مرجع یہی سے سارے علوم نکلے اور اس کی تشریح فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے احادیث مبارکہ موجود ہے جب تک ان کو نہیں پڑھو گے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے قرآن میں اجمال ہے تو احادیث میں تفصیل بار صورت نبی پاک علیہ السلام کی متعدد احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں مقربی تہذیب سے وابستہ افراد پروپے گنڈا کرتے ہیں یہ علماء تو پرانی روایت بیان کر رہے ہیں یہ پرانے قصے بیان کر رہے ہیں جدید اور ہے جدید ٹیکنلوجی ہے آؤ سائنس کی طرف ٹیکنلوجی کی طرف جدید علوم کی طرف یہ قرآن تو پرانی چیزیں بیان کر رہا ہے نہیں قرآن سائنس بھی بیان کر رہا ہے قرآن جو ہو چکا ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے جو اب ہو رہا ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی قرآن نے بیان کر دیا ایسی کتاب ہے قرآن مجید فرقانی ہمیں سب کچھ اس کے اندر وَلَا رَدْ مِمْ وَلَا يَا بِسِنْ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ اب صورتحال کیا ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ جب تک یہ علماء سے وابستہ رہیں گے جب تک یہ مشایخ سے وابستہ رہیں گے اپنے دینی رہنماؤں سے وابستہ رہیں گے دین سے وابستہ رہیں گے دین پر استقامت کے ساتھ چلیں گے اس لئے ان کو ان سے کاٹ دو علماء سے دور کر دو مشایخ سے دور کر دو جب دور ہو جائیں گے خود با خود دین پر اتراز کرنا شروع کر دیں گے دین میں ماذا اللہ کیلے نکالنا شروع کر دیں گے یہ کیسا حکم ہے یہ کیسا حکم ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے ان کو دور کر دو تو آئیے ہم درہ غور کریں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے بارے میں کیا فرمایا نبی اباک علیہ السلام کی حدیث شریف سرکان نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہوا فی سبیل اللہ جو دین کے لیے گھر سے نکلا دین حاصل کرنے کے لیے طلب کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹے جب تک وہ واپس لوٹے اللہ کی راہ میں کسی اور ان کے بارے میں نہیں کہا دنیا بھی ان کے بارے میں نہیں کہا دینی علم کے بارے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا فہوا فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں ایک اور حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو طلبہ علم دین حاصل کرنے کے لئے نکلتے ہیں فرشتے ان کی راہوں میں اپنے پر بچھاتے ہیں یہ ہے ان کی فضلت فرشتے ان کی راہوں میں اپنے پر بچھاتے ہیں گویا وہ پروں کے اوپر سے گزر کے جارہے ہیں اور یاد رکھئے دین سیکھنا فرد ہے سکھانا فرد نہیں سمجھ گئے بات اگر کوئی آپ کو دین سکھا رہا ہے اس پر فرد نہیں ہے ایک مستحب کام کر رہا وہ کر رہا ہے اس کا سواب ملکہ آپ پر فرد ہے کہ آپ دین کا علم حاصل کریں آپ پر فرد اب آپ کہیں گے ہم دین کا علم حاصل کریں تو کیسے کریں کیا ہم کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں کسی دارالوم میں داخل ہو جائیں اور اگر داخل ہو جائیں چھ سال کا کورس کون کریں گا بی بی بچوں کو کون دیکھے گا ٹھیک ہے نا اور جب کر لیں گے تو ملے گا کیا آج کل تو یہی ہے نا ایم بی اے کرا دو تاکہ اس کو سیلڈی اچھی ملے گا ایک کاؤنٹین بن جائے گا تو زیادہ ملے گا اب مول بھی بنے گا تو کیا ملے گا بچارے کو خطیب بنے گا کچھ پیسے ملے گا ختم یہی چیز ہے نا تو آپ کہیں ہم کیسے حاصل کریں نہیں دین کا اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ جس سے وہ اپنے دینی احکامات صحیح طور پر ادا کر سکے سمجھ گئے بات اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ پورے عالم بنے آپ دارلوم میں داخل ہو جائیں نہیں ایک بہت پیاری حدیث آپ کو سناؤں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک حدیث ایسی ہے کہ اگر آپ عشق اور محبت کے ساتھ سنیں تو آپ کے ایمان کو جلہ حاصل ہو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور ست کے اور پک کے مسلمان بن جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کن عالم تم عالم بن جاؤ بہت غور سے سنیے عالم بن جاؤ ٹھیک ہے نا اب عالم بننا ہر ایک کے لئے آسان نہیں پھر وہی بات ہے کہ کون مدرسے میں داخلہ لے چھ سالہ کورس کرے یہ کرے وہ کرے کیسے کرے پہلی کس عالم بن جاؤ تو سرکار نے سوچا ہوگا کہ سارے تو عالم نہیں بن سکتے تو فوراں دوسرا جملہ فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے او متعلم تو طالب علم بن جاؤ الفاظ دیکھئے حدیث کی کتنے پیارے الفاظ پہلی چیز علم بن جاؤ نہیں او متعلم تو علم کے طلب کرنے والے بن جاؤ اب آپ کہیں گے متعلم کا مطلب تو یہی ہے کہ طالب علم بنے اور طالب علم بنے تو مدرسے میں داخلہ پھر وہی مدرسہ آگے بھی نہیں علم کے طلب کرنے کا مقصد کیا ہے جہاں جہاں علمی محافل ہو وہاں پہنچ جاؤ اپنے دل میں طلب رکھو کہ مجھے دین کا علم حاصل ہو دینی کتابیں پڑھو علماء کی صحبت میں رہو جہاں علم ہو وہاں پہنچ جاؤ اب میں یہ ساری چیزیں بیان کرنا ہوں پھر آپ سے پوچھوں گا کتنی چیزیں ہیں آپ پھر دیکھوں کون غور سے سن رہا پہلی چیز کون عالم عالم بن جاؤ اگر یہ نہیں بن سکتا او متعلمن تو کیا بن جاؤ طالب علم بن جاؤ علم کے طلب کرنے والے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بہت سے لوگ نہیں کر سکتے تو پھر کیا فرمایا او مستمعن تو ان کے سننے والے بن جاؤ تیسری چیز اور یہ بھی نہیں کر سکتے او محبن تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ کتنی چیزیں ہو گئی چار چلو غور سے سننے عالم بن جاؤ نہیں او متعلمن طالب علم بن جاؤ یہ نہیں کر سکتے او مستمعن ان کے سننے والے بن جاؤ یہ نہیں کر سکتے او محبن ان سے محبت کرنے بن جاؤ وَلَا تَقُنِّ الْخَامِس پانچویں مت بننا بننا ہلاک ہو جاؤ اب پانچویں کون ہوگا وہی ہوگا جو ان سے بغض رکھے گا وہی ہوگا جو ان سے بغض رکھے گا بھئی ایک تو ہوگیا عالم ایک ہوگیا طالب علم جو طلب کرنے والا تیسرا ہوگیا کونسا مستمعن سننے والا اور چوتھا محبن محبت کرنے والا یہ چار ہے حضور نے فرمایا وَلَا تَقُنِّ الْخَامِس پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ تو پانچویں وہی ہوگا یا تو بغض رکھے گا دعوت رکھے گا ان سے دشمنی رکھے وہ نہیں بننا کتنی پیاری حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کی ان چاروں میں ہم آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں نا آپ کہیں گے چلو پہلا تو بڑا مشکل ہے عالم تو بنی نہیں سکتے کہاں جائیں کتنا پڑھیں کیسے کہ بہت مشکل کام میں عالم بنیں وہ تو ٹھیک ہے طالب اگل یہ بھی مشکل ہے کیسے مدرسے جائیں کیا کریں چلو مستمعا سننے والے تو بن سکتے ہو تو آپ تو تیسرے میں ہی داخل ہو گئے معاشر میں سننے والے ہیں نا تیسرے میں داخل ہو گئے چوتھے میں بطا نہیں ہے یعنی او محبان ان سے محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں نا نبی پاک علیہ السلام کے اس ارشاد کا اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کم سے کم دردہ یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ یہیں سے پتہ چلا عالم کا احترام کرو اس سے محبت کرو اس کا عدب کرو اسی میں تمہاری کامیاب کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کا عالم ہے اور اس دین کو پھیلا رہا سلطان محمود غزنوی نام سنا ہے نا مشہور باشا گزرا اس کو تین باتوں میں اشکال تھا اشکال مطلب پریشانی تھی کہ یہ پتہ نہیں باتیں صحیح ہیں یا نہیں کتنی باتوں میں تین باتوں پہلی چیز کہ وہ سبکتگین کا بیٹا ہے یا نہیں محمود غزنوی کے والد کا نام کیا تھا سلطان سبکتگین بڑا مشکل نام یہ اس کا بیٹا تھا اس کو اشکال تھا پتہ نہیں میں اس کا بیٹا ہوں یعنی میرا باپ ہے پتہ نہیں کیوں تھا ہو سکتا اس لیے ہو کہ ظاہر باتشاہ جوتے وہ تو کئی شادیہ کرتے ہیں کسی نے کہتی ہے ہوگا کہ نہیں جس سے شادی کی تھی تیری ماہ سے تو وہ ساتھی آیا تھا پہلے سے اس کا بیٹا ہی نہیں کچھ بھی ہو سکتا اس کو یہ اشکال تھا پتہ نہیں میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یعنی ایک دوسرا اشکال یہ تھا کہ سرکار عالم علیہ السلام کی ایک حدیث شریف ہے علماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں وارث سمجھتے ہونا جیسے باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا کون ہے وارث یعنی اس نے جو ورثہ چھوڑا جو دولت چھوڑی اب وہ اس کی جگہ وہ اس کا وارث ہے تو سرکار نے فرمایا انبیاء کی میراز درہم اور دینار نہیں ہے علم ہے انبیاء کی میراز درہم اور دینار نہیں یعنی دولت نہیں ہے انبیاء کی میراز علم ہے انبیاء جب جاتے ہیں تو اپنے پیچھے دولت نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں علم چھوڑ کر جاتے ہیں اور علماء اس کے وارث الولماء ورسط الانبیاء اس حدیث کے متعلق محمود غزنبی کو اسکال تھا پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں دو باتیں ہو گئیں اور تیسری بات قیامت کے دن پر پتہ نہیں قائم ہوگا یا نہیں ہوگا قیامت آئے گی نہیں آئے گی ایک اشکال تھا ذہن خیال آجا تھا تین باتیں اس کے ذہن میں تھیں ایک دن اپنے محل سے نکلا بلکہ رات کا وقت تھا دن نہیں رات کا وقت اب ظاہر بادشاہ نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے تو نہیں کہا کیلر چلے جائے اس کے ساتھ سپائی ہیں سیکیورٹی ہے پولیس ہے محافظ ہیں ساری چیزیں اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں راستے میں اندیرہ ہوتا تو مشہل ہوتی وہ سپائی ساتھ لے کر چلتا تو جس بگی میں یا جس سواری پر یہ بیٹھا تھا سلطان محمود غز نبی دو مشہلیں اس کے ساتھ لگی ہوئی اور اس کے علاوہ جو سپاہی چل رہے تھے جو پولیس والے چل رہے تھے ان کے ہاتھ میں الگ مشہلیں رات کا وقت تھا نا تاکہ روشنی ہو جائے بادشاہ کی سواری گزر رہی جلوس گزر رہا ہے آگے پیچھے محافظ لوگ سب جب یہ اس میں بیٹھ کر گزرنے لگا اچانک اس کی نظر پڑھی ایک طالب علم کتاب لیے اس مشہل کی روشنی میں کتاب پڑھتا ہوا جا رہا ہے اتنی غربت تھی کہ بہت سے لوگوں کے پاس تیل بھی نہیں ہوتا تھا کہ تیل ڈال کے اس مشہل کو روشن کر دیں یا اس ممبتی کو یا اس چراغ کو کئی چیزیں تھی چراغ جالاتے چراغ کے لیے تیل چاہیے تو اتنی غربت تھی تو وہ طالب علم اتنا غریب تھا کہ اتنا پیسہ نہیں کہ تیل لے لے دو آنے کا چارانے کا اور تیل ڈال کے چراغ روشن کر دیں روشنی کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں لیکن علم کا شوق دیکھئے علم کی تڑپ دیکھئے اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے اس کے ساتھ روشنی ہے مشل ہے تو کتاب لے کر اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے اس روشنی میں کتاب پڑتا ہوا جا رہا ہے بادشاہ کی نظر پڑی متاثر ہوا علم کا اتنا شوق اس کو اس مشل کے روشنی میں جو میری سواری کے ساتھ لگی ہوئی ہے یعنی سواری چل رہی ہے نا وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے لیکن اس کی نگاہیں کہیں نہیں ہیں کتاب پڑھ لیا ایک ورق فورا پلٹا پھر دوسرا مہہ وہ کتاب بادشاہ بڑا متاثر ہوا سلطان محمود غز نبی اس کے دل میں علم کی کتنی تڑپ ہے تو اس نے کیا کیا اس نے ایک مشل اٹھا کے اسے دے دی جاؤ تم لے جاؤ اس کو اتنا شوق ہے اس کے گھر میں ظاہر ہے لائٹ نہیں ہوگی چراغ نہیں ہوگا تیل لانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے یہ میری سواری کے ساتھ جو مشل لگی ہوئی ہے روشنی ہو رہی ہے اس میں کتاب پڑھ رہا اٹھا کر اس کو دے دی جاؤ وہ خوش ہو گیا وہ لے کر چلا گیا اب کیا ہوا رات ہوئی نبی پاک علیہ السلام تشریف لے محمود تو سو رہا تھا اس کا مقدر جاگ رہا تھا ایسی لین پر تو بیداری قربان جس میں آقا تشریف لے ہے یا نہیں ہے حضور پرنور علیہ السلام تو وہ سلام تشریف لے آئے اب دیکھو سرکار کی زبان مبارک حضور نے فرمایا مجھے جام کلام بنایا گیا ہے یعنی میں جو کلام کرتا ہوں بہت جامع ہوتا ہے میں تمام عرب میں سب سے زیادہ فسی ہوں بولنے والے کئی ہوتے ہیں نا کسی نے ایک بات کہہ دی لا یعنی بات ہے بیکار بات لیکن ایک بولنے والا ایسا ہوتا ہے کہ کلام تھوڑا ہوتا ہے اسی میں سب کچھ ہوتا ہے بات اتنی سی ہوتی ہے اسی میں سب کچھ ہوتا ہے جملہ ایک ہوتا ہے اسی میں سب کچھ ہوتا ہے تو سرکار نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسی بنایا ہے میں عرب میں سب سے زیادہ فسیح اللسان ہوں اب یہ واقعہ آپ نے سن لیا اور تین باتیں بھی آپ نے سن لی جس میں اس کو اشکال تھا اب دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے کس طرح محمود غزنوی کو ان تینوں باتوں کا جواب دیا صرف ایک جملے میں ایک جملے میں تین باتیں کیا دیں پہلی بات یہ اس کو یہ تھا کہ میں سب کتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں دوسری بات العلماء ورسط الانبیاء یہ حضور کی حدیث ہے یا نہیں تیسری بات قیامت کا دن قائم ہوگا یا نہیں ہوگا قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی کیا ہوگا نبی پاک علیہ السلام تشریف لائیں اور فرمایا اے سب کتگین کے بیٹے پہلے سوال کا جواب ہوگا تُو نے میرے علم کے وارث کی جس طرح قدر کی دوسرے سوال کا جواب ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل فرمائے گا تیسرے سوال کا جواب ہوگا ایک جملے میں تینوں سوالوں کا جواب ہوگا ہوگیا نہیں ہوگیا سب کتگین کے بیٹے سرکار فرما رہی اس کو یقین ہوگی ہاں واقعی میرا باپ سب کتگین میرے علم کے وارث کی تُو نے جس طرح قدر کی علم کا وارث کون علماء ورست الانبیاء علماء انبیاء کے وارث دوسرے سوال کا جواب قیامت کے دن اللہ تجھے جنت میں داخل فرما دے گا تیسرے سوال کا جواب یہ شان ہے نبی پاک علیہ السلام ایک جملے میں سرکار سے پوچھا تھا پتہ کیسے کیسے اگر وہ پوچھتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے تین سوال کیا ہیں پوچھا نہیں ہے حضور جانتے ہیں صرف اس نے اس طالب علم کی قدر کی سرکار نے زیارت سے مشرف کر دیا تو اگر کوئی واقع عالم دین کی قدر کرے تب اس کی کیا شان ہے اسی لئے پتہ چلا علماء کی عزت کرنی چاہیئے عدب کرنا چاہیئے اعترام کرنا چاہیئے ان سے محبت کرنی چاہیئے یہ ہے حضور علیہ السلام کے دین پر چلنے والوں کی شان چلانے والوں کی شان دین پھیلانے والوں ابھی تو وہ عالم نہیں بنا تھا ابھی کون تھا طالب علم اس نے صرف مشل اٹھا کر دے دی اس کی مدد کی کہ اس روشنی میں وہ علم پڑھ لے سرکار کو پتہ چل گیا پتہ یہ جلا کہ ہمارے تمام آمان و افعال سب حضور علیہ السلام جانتا ہے سرکار نے فرمایا تمہارے آمان مجھ پر پیش ہوتے ہیں روزانہ پیش ہوتے ہیں نیک آمان پہ میں خوش ہوتا ہوں برے آمان پہ مجھے رنج ہوتا 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 کرے گا حضور علیہ السلام کی طرف سے نگاہ کرم تو جو طالب علم کی مدد کرے اس پر نگاہ کرم تو جو عالم دین کی مدد کرے اس پر کتنی نگاہ کریں اسی لیے مسلمان بادشاہ اپنے اپنے دور میں علماء کا ایک جمع غفیر یا ایک جماعت اپنے دربار میں رکھتے تھے ان کی عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے ان کو نظرانے پیش کرتے تھے ان کی معاشی کفالت کرتے تھے صرف اس لیے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کا عالم ہے دین کو پھیلا رہا شہنشاہ اور انزیب عالمگیر اپنے دور میں ملہ جیون صاحب نورالانوار جن کی کتابات بھی موجود ہے جب وہ آتے تھے تو ان کی جوتیاں اٹھاتا تھا یہ ایک عالم دین ہے ادب کرتا تھا احترام کرتا تھا خلیفہ حارم رشید اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے بیگ دیا اس دور کے ایک بڑے جیت عالم دین کے پاس ایک دن یہ وہاں سے گزر رہا دیکھا کہ شہزادہ جو تھا وہ استاد کے پیر جھلا رہا وضو کر رہا لوٹا لے کر جیسے ایک آدمی وضو کرے نا اب اس زمانے میں بیسن تو تھے لوٹے میں مٹی کے لوٹے وہ بھر کے کھڑا اس نے سواری روک دی اور وہاں پر آ گیا دیکھا کہ استاد محترم وضو کر چکے تھے صرف پیر دھونا باقی تھے تو انہوں نے اپنا پیر اوپر کیا اور اس کا بیٹا جو تھا حارم رشید کا اس نے لوٹے سے پانی ڈالنا شروع وہ اپنے ہاتھ سے پیروں کو مل رہا ملتے ہیں نا وضو میں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں ٹوٹی کھولی پیر ایسے گھمایا چل دی انگلیوں کے بیٹ میں سے جگہ خالی رہ جاتی ہے وضو نہیں ہوگا سمجھ گئے مات ایک بات آگئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اکثر دیکھا گئے بڑے بڑے لوگ اس میں خیال نہیں کرتے ٹوٹی کھولی پیر ایسے گھمایا چل دی پتہ چلا ایوڈی پی نیچے سے پوری خوش ہے انگلیوں کے درمیان کی جگہ بھی خوش کے نہیں اس میں خلال کرنا چاہیے پیر کو اچھی طرح ملنا چاہیے پورے پیر پر اچھی طرح پانی پڑ جائے تب کامل وضو ہوگا سمجھ گئے بات انہوں نے کیا کیا اپنے ہاتھ سے پیر پر مل رہے ہیں حارون رشید آیا کہا افسوس میں نے اس لیے نہیں پیجھ دیتا اپنے بیٹے کو آپ کے پاس اب لوگوں نے دیکھا شہد بادشاہ کو غصہ آگیا خلیفہ کہ میرا بیٹا شہزادہ اور یہ استاد کے پیر جھولائے شہد یہ اس لیے کہہ رہا لیکن وہاں معاملہ کچھ اور تھا حارون رشید نے استاد صاحب سے کہا میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا میں نے تو اس کو عدب سکھانے کے لیے بھیجا تھا اس نے کہا کیا ہوا انہوں نے پوچھا کیا ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پانی ڈال رہا ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے پیروں کو مل رہے ہیں اس کو یہ عدب کیوں نہیں سکھاتے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالیں ایک ہاتھ سے آپ کے پیروں کو ملتا بھی رہے ہیں آپ کو اپنے ہاتھ سے پیر ملنے کی ضرورت کیوں پیش آئیے اس کو عدب سکھائیے میں نے عدب سیکھنے کے لیے آپ کے پاس بھیجھئے یہ ہے استاد کا مقام سمجھ گئے تب علم حاصل ہوتا ہے تب علم حاصل ہوتا ہے کہ جس سے علم حاصل کیا جائے اس کا عدب کیا جائے آج تو یونیورسٹی میں ٹیچرز کو واشروں میں بند کر دیتے پٹائی لگاتے ہیں تو ظاہر جوہلا کی جماعتی تو پیدا ہوگی پھر عالم کیا پیدا ہوں گے پھر وہ ہی پیدا ہوں گے جو کلیشن کو لے کر قتل عام کریں گے علم پھر علم ہے اور اصل علم دین کا علم ہے تین چیزوں کا جب تک اعترام نہیں ہوگا علم کبھی نہیں آسکتا پہلی چیز استاد کا عدب جس سے علم حاصل کیا جائے دوسری چیز کتاب کا عدب جو آپ پڑھ رہے ہیں تیسری چیز جس جگہ پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا عدب سمجھ گے بات تین چیزوں کا جب تک عدب اعترام نہیں ہوگا علم نہیں آسکتا علم نہیں آسکتا اس لئے آج علم مفقود ہے یونیورسٹیاں قائم ہیں کالج موجود ہیں تعلیم ہے تربیت نہیں ہے اور جب تک تربیت نہیں ہوگی تعلیم بیکار ہے تربیت نہیں تعلیم بیکار تربیت کیجئے اپنی اولاد کی تربیت کیجئے اپنے تلامزہ کی تربیت کیجئے اپنے شاگردوں کی اپنے ماں تحتوں کی تربیت اگر ہوگی تب علم فائدہ دے گا تربیت نہیں ہوگی علم فائدہ نہیں دے تو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کیا ان کو علم حاصل نہیں ہو رہا یہ بھی تو کتابیں پڑھ رہے ہیں کیا دنیا بھی علم ہے ہے تو صحیح نا علم ان تو کہا جائے گا لیکن وہی ان پڑھنے والے اپنے ٹیچرز کو وہ آشرب میں بند کر کے تالہ لگا دے گا گالیاں دیتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں پٹائی لگاتے ہیں تو علم حاصل ہوگا نہیں پتہ چلا کہ اتنا عدب احترام ہوگا تب علم حاصل ہوگا ورنہ علم حاصل نہیں ہو سکتا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سمندر کی مچھلیاں علماء کے لئے دعا کرتی ہیں زمین کی چوٹیاں اپنے بلوں میں علماء کے لئے دعا کرتی ہیں فرمایا بہم ترزقونا و بہم تفتہونا و بہم تم ترونا ان کی وجہ سے تم پر پارش ہوتی ہے ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہیں اگر یہ نہ ہو تو دین مٹ جائے ان کی وجہ سے دین قائم ہے اس لئے ان کا عدب ضروری ہے ان کا عدب ضروری ہے مولا کائنات حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابو میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ انا مدینہ الحکمہ و علی بابو میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ اور وہ باب مدینہ العلم باب مدینہ الحکمہ حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں ہے اور جو کچھ اس کی بے میں ہے وہ اس کے نکتے میں ہے اور میں وہ نکتہ ہوں انا نکتہ تحت الباب باب کے نجے جو نکتہ ہیں وہ میں ہوں پتہ جلے سارا علی شیرِ خدا میں کچھ لوگ آئے کہتے ہیں علی کررم اللہ تعالی و جھو کریم آپ باب مدینہ العلم ہیں باب مدینہ الحکمہ حضور نے فرمایا حکمت کا شہر علی اس کا دروازہ میں علی علم کا شہر علی اس کا دروازہ فرمایا ہاں بیشت ہم سوال لے کر آئے ہیں جواب دیجئے علم کے متعلق جواب دیجئے لیکن ہم میں سے جتنے لوگ ہیں سب کو الگ جواب دیجئے سوال ایک ہے لیکن جواب الگ ہونا چاہیے اب آدمی کہے بھئی ایک سوال کے جواب میں نے دے دیا تو کافی نہیں الگ باب مدینہ تو علم معمولی بات نہیں فرمایا ٹھیک کرو سوال علم کیا ہے سوال حضرت علی سے علم کیا ہے فرمایا علم ایک لازوال دولت ہے پھر پوچھا علم کیا ہے کہاں علم ایسی دولت ہے کہ دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے علم خرچ کرنے سے بڑھتا دولت خرچ کی جائے گھٹتی ہے نا آپ کے پاس ایک ہزار ہے پانچ سو خرچ کر دیئے تو کیا بچے ہزار بچے کم ہو گئے اور علم جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتا اتنا مستحضر ہوتا جو جتنا پڑھاتا ہے اس کا علم اتنا مستحضر حاضر علم پھر پوچھا علم کیا ہے کہاں عالم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں دولت مند کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں عالم کے دوست سب محبت کرنے والے ہیں سب علم کی طلب کرنے والے ہیں عالم آ رہا ہے عدب کرو احترام کرو کوئی ہاتھ چوم رہا ہے کوئی پیر چوم رہا ہے عدب احترام اور دولت مند کے کسی نے ہاتھ چومیں کوئی چومتا ہے دولت مند کے ہاتھ نہیں پھر پوچھا علم کیا ہے کہا علم آجزی پیدا کرتا ہے دولت تکبر پیدا کرتا ہے آپ دیکھیں جس کے پاس جتنی دولت اتنا غرور کا پتلا میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے کروڑوں روپیاں میرے پاس ہے میں جسے چاہوں خرید سکتا ہوں لیکن عالم جتنا علم آتا ہے اتنا آجزی ان کے ساری کا پیکر بندہ اتنا ہی جھک جاتا ہے اور اس کی ایک مثال لوگ دیتے ہیں بزرگان دین اور بڑے لوگ مثال دیتے ہیں جس درخت میں پھل ہوتا ہے وہ جھکتا جھکتا ہے اور نہیں ہے تو اکڑ کے کھڑ درخت سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور جب پھل لگتے ہیں جھک جاتا ہے پھل دینے والا درخت ہمیشہ جھکتا ہے اور جس میں کچھ نہیں وہ اکڑا یہی سے سمجھ لو جو اکڑ جائے سمجھ لو کچھ نہیں اور جو جھک جائے اسی میں پھل ہے اسی کا فیض جاری ہے اسی سے فیض جاری ہوگا بھئی پھل بھی تو ایک فیض ہی ہے نا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے نا فیض کے معنی ہے فائدہ نفع تو آپ نے پھل ٹھوڑ کے کھایا فائدہ ہوا نا اور جس درخت میں پھل نہیں وہ کھڑا ویا کرتا ہے تو فرمایاں دونت تکبر پیدا کرتی ہے علم آجزی پیدا کرتا ہے ان کے ساری پیدا کرتا ہے دونت چوری کی جا سکتی ہے علم چوری نہیں کیا جا سکتی ہے کسی کا علم چوری ہوا کتاب تو لوگ چھوڑا لے تھے یہ تو ہو سکتا ہے کتاب چھوڑا لے تھا چلو کتاب چھوڑا لی چلے لیکن علم جو اس کے سینے میں ہے جو اس کے دل اور دماغ میں ہے وہ چوری نہیں کیا جا سکتا ہے اسی لیے ایک ظاہری علم ایک باطنی علم ظاہری علم کتاب کی صورت میں چوری کیا جا سکتا ہے لیکن باطنی علم کی کتاب ہی نہیں کتاب ہے کتابیں تو بہت سی ہیں تصوف کی لطائف اشرفی ہے مہید دین ابن عربی کی کتابیں ہیں رسالہ کشیریہ امام کشیری حضرت یعیہ منیری رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات صدی مجدد الف ثانی کے مکتوبات امام ربانی غوث آزم کے الفطور ربانی غنیت و طالبین یہ ساری تصوف کی کتابیں موجود ہیں لیکن علم لدنی جو ہے وہ کتابوں سے نہیں وہ نظر سے پیدا ہوتا نہ کالج سے نہ اسکول کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا چلے جاؤ کالجر اسکولوں میں دین اگر پیدا ہوگا تو بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے پیدا ہوگا ان کی نگاہ کرم سے پیدا ہوگا مولانا روم کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے میں زمینن اس کا ذکر آ گیا خیال آ گیا تو میں ذکر کر دوں آپ سنتے رہتے ہیں آپ کو یاد بھی ہوگا ویسے بھی آپ کی یاد دائی بہت اچھی ایک نشید کے بعد دوسری نشید میں بھول جاتے ہیں شمس تبریز ولی کامل علم لدنی رکھنے والے علم سینہ جسے کہتے ہیں جو علم کتابوں سے حاصل نہیں اور مولانا رحمت اللہ علیہ ایک جید عالم دین مسنفی لکھ رہے ہیں اور اس زمانے میں یہ پرنٹنگ پریز بھی نہیں کمپیوٹر بھی نہیں کہ بیٹھ کے کمپوزنگ کر لیں اور اس کے اندر یو ایز بی میں ڈیٹا محفوظ کر لیں کچھ نہیں کلم سے اور کلم بھی کیسا اس میں ڈبو سیاہی میں پھر لکھو پھر ڈبویا پھر لکھا اور اگر پانی پڑ گیا سب دھل گیا مسنفی لکھی شاہ شم تبریز رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے مولانا کیا کر رہے ہو مولانا نے نظر اٹھا کر دیکھا رہے ہیں یہ مجذوب یہ دیوانہ مجذوب پھٹے پرانا لباس ہے چہرے پر داڑی پر بانوں پر گرد و غبار یہ کیا سمجھے گا میں کیا لکھ رہا ہوں اپنے علم پر ایک ناز تھا میں آلیم ہوں مولانا نے کیا کہا یہ وہ چیز ہے جو تم نہیں جانتے یہ وہ چیز ہے جو تم نہیں جانتے شاہ شم تبریز رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا کتاب اٹھائیو پانی میں اب ہاتھ سے لکھوئے کتاب کلمی پانی میں پانی میں جیسے ڈالنا شروع کی وہ بھیچین ہو گئے بے قرار ارے یہ کیا کیا میرے اتنے سال کی محنت بے قار کر دی علم ہے علم پانی میں ڈال دی بس یہ علم پانی میں ہاتھ ڈالا کتاب نکال دی اس میں خاک جھاڑ کے دے دی پانی سے کتاب نکلے گی تو پانی ٹپکے گا یا خاک جھڑے گی پانی ٹپکے گا لیکن پانی سے نکال دی کترے ٹپکنے کے بجائے خاک جھاڑتے ہو دے دی لو یہ اپنی کتاب مانانہ حیران مو سے نکلا یہ کیا ہے شم سبرز نے کہا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے انہوں نے کہا تھا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے انہوں نے دکھا دیا تم ظاہری علم کو کہہ رہے وہ ہم نہیں جانتے آؤ ہم تمہیں باطنی علم دکھا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے یہ کہا اور ماں سے چلتی گئے مولانا نے اپنی پکڑی یا ماما اتارا ننگے پیر ننگے سار ایک مرد قلندر کے پیچھے جا رہا ایک جھلک دکھا دی پیچھے جلے گئے چھوڑ دیا ساری چیزوں کو لوگوں نے کہا اس نے ہمارے استاد کو گمراہ کر دیا ارے یہ شیخ العدیس تھے یہ علم پڑھاتے تھے یہ یہ کرتے تھے وہ کرتے دیکھو ایک دیوانے کے پیچھے جلے جا رہی ان کو نہیں پتا تھا کہ جب حقیقی جھلک دیکھ لی علم لدنی دیکھ لیا ظاہری ان کو چھوڑ دیا یہ ہے علم لدنی وہ کتابوں سے نہیں کتابوں سے نہیں نظر سے قلب سے سینے سے علم سینہ اسی کو کہتے ہیں سینے سے سینے میں منتقل لیکن سینہ بھی وہ جو بے کینہ ہو اگر سینے میں کینہ ہے تو پھر علم سینہ نہیں ہے پھر خالص ہی نہیں سینہ ہے تو علم سینہ حاصل کرنے کے لیے اس سینے کو بے کینہ کر لو خلوص اور محبت پیدا ہو جائے علم سینہ حاصل ہو جائے تو پتہ یہ چلا علم دین حاصل کرنا چاہیے اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی دارلوں میں داخل ہوں کسی مدرسے میں داخل ہوں کسی کے سامنے دارلوں میں تنم مستحق کریں علماء کی محفل میں بیٹھ جائیے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے حاصل ہو جائے گا لیکن ہمیں شوق رکھنا چاہیے جب تک ہم شوق نہیں رکھیں گے اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں کس طرح نماز پڑھ لی ہیں کس طرح روزہ رکھنا ہے کس طرح حقامات اور کتابیں موجود ہیں علماء موجود ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں قرآن نے کہا فَسَعَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو اہلِ ذِكَر سے اگر تم نہیں جانتے ہوں اہلِ ذِكَر سے پوچھو اہلِ ذِكَر کون ہے یہی علماء یہ اہلِ ذِكَر ہیں ان سے پوچھو ان سے علم حاصل کرو تو کتنی چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھی چار اس کو میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کرو اس کو یاد رکھنا سرکار نے فرمایا عَوْدْ عَالِمًا عَالِمْ بَنْ جَاؤ یہ نہیں بن سکتے عَوْ مُتَعْلِمًا تو طالب علم بن جاؤ یہ نہیں کر سکتے عَوْ مُسْتَمِعًا تو ان کے سننے والے بن جاؤ اور یہ بھی نہیں کر سکتے عَوْ مُخِبًا تو ان سے محبت کرنے والے وَلَا تَقُنِّ الْخَامِس لیکن پانچ میں نہیں بننا ورنہ حلاق ہو جاؤ تو خیر آپ تو تیسرے میں ہی آگئے تو پھر تو چوتھے میں خود بخود ہی آ جائیں گے تو اس لیے آج کی اس نشست کا حاصل یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں کوشش کریں کتابیں حاصل کریں جن سے دین کا علم حاصل ہو علماء کی محافل میں تقاریم میں بیٹھیں جمعہ کے دن اول ساتھ میں پہنچ جائیں جو کچھ حاصل ہوگا وہ دین کا علم حاصل ہو تو اگر آپ صرف اس کی طلب میں ہی رہیں گے اس میں بھی آپ کو سباب ملے گا نیت کا سباب شروع ہو جاتا اگر ان کی طلب میں بھی رہیں گے اس میں بھی سباب تو جتنا علم حاصل ہوگا اس پر عمل بھی کیجئے یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب آئیے دعا کریں اللہ تبارک پہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے علم دین کی طلب میں رہنے اور علماء کا عدب اور احترام کرنے کی توفیق عطا ہوگا یا اللہ ہم سب کے یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما جو کسی پریشانی میں ابتلا ہے ان کی پریشانی کو دور کریں جو قردار ہیں انہیں بارے قرضے سے بدوشی فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنے یا اللہ ان تمام مسلمانوں کو نیک عمال کی توفیق عطا فرما اے الہوالعالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشیس میں شرکت کرنے کے لئے حاضر ہوئے مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما ان کے علمِ عمن میں عمر میں برکت عطا فرما ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور فرما اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا اللہم صلح على سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد سلاةً دائمتاً بدباً من ملک الحی القیوم سبحان ربك رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العلم